موسیقی پیر پندرہ اپریل سال 2019 کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں بلوچستان میں جاری پاکستانی مظالم پر کہا ہے کہ کابس کے مظالم میں ہر گزرتے دن شدت اور تیزی آ رہی ہے اس کے باوجود عالمی دارے ایک انسانی بہران سے چشم پوشی اختیار کر رہے ہیں جس سے یہی نتیجہ خص کیا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے دعوے دار ادارے دورے میار کا شکار ہیں اور یہی دورہ میار بلوچ قوم پر جاری مظالم میں پاکستان کے لیے سب سے بڑی سہولت کا موجب بن رہا ہے انہوں نے کہا کہ بلوچ نوجوان بھولوں بچوں اور خواتین کو پاکستانی فوج دن دیارے اٹھا کر فوجی کیمپوں میں منتقل کر کے ان کے ساتھ بدترین سلوک روان رکھتی ہے پاکستانی مظالم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ کیمپوں میں خواتین کو جنسی گلام سیکس لیف کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس طرح کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں مگر فوج کے جانب سے شدید دباؤ خاندان کے دوسرے افراد کو قتل کرنے جیسی دھمکیوں کی وجہ سے ایسے واقعات کو منظر عام پر نہیں لایا جا رہا ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ بلوچ نسل کشی اب کثیر الجہتی بن چکا ہے لوگوں کو اٹھانے شدید عذیت رسانی سے قتل کرنے مسخ شدہ لاشیں پھینکنے کے علاوہ ایک اور پالیسی کے تحت بلوچوں کو اغوا کر کے ان سے لاکھوں اور بعض اوقات کروڑوں کی حساب سے تعوان لی جاتی ہے یہ کام پاکستانی فوج بڑے پیمانے پر کر رہی ہے اتنی بڑی رقمتی آنے کے بعد بھی ان لوگوں کی لاشیں ہی دی جاتی ہیں ان آلات میں عام لوگوں کے لیے مشکل بن جاتا ہے کہ وہ ان مظالم کے خلاف آزادہ نہ بات کر سکیں اس صورتحال میں اصل آلات جاننے کے لیے اکوا میں متحدہ یہاں فیکٹ فائنڈنگ مشن بیجے تاکہ لوگ اپنا مدہ آزادی سے بیان کر سکیں ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کوئٹا میں آزارہ برادری پر بم عملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ دو دیائیوں سے جس طرح بلوچ قوم نسل کشی کا شکار ہے اسی دن سے آزارہ برادری بھی پاکستانی درندگی کا شکار بن رہے ہیں آزارہ برادری کو شیعہ مسلک ہونے کی بنا پر نہیں بلوچستانی ہونے کی بنا پر یہ سزا دی جا رہی ہے کیونکہ لشکر جنگوی کی قیادت پنجاب میں تخت نشین ہے اور وہاں شیعہ آبادی کو کوئی خطرہ نہیں جن کی تعداد بھی آزارہ برادری سے کئی گناہ زیادہ ہے اس سے یہ اخص کرنا نیا ہے تحسان ہے کہ بلوچستان میں فرقہ واریت اور مذہبی منافرت پیلانے کی پالیسی جی ایچ کیو میں بنتا ہے اور فوج اپنے انہی نامنیات جیادی پروکسیوں کے ذریعے بلوچستان میں عملی جامع پیناتا ہے پاکستان کا قریبی مددگار سعودی عربی تیل کے بدلے اپنی وہابی عظم کو دوسروں پر مسلط کرنے کے لیے پاکستان جیسے قرائے کے موروں کو استعمال کر رہی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر پاکستان ایک تیر پہ دو شکار یعنی آزارہ شیعہ برادری کا قتل عام اور بلوچ جد و جہد کو کمزور کرنے سمیت بلوچستان کی روادارانہ ماحول کو مذہبی منافرت کے ذریعے پراغندہ کرنا چاہتا ہے آزادی پسند رہنما نے کہا کہ بلوچستان کو ایک اسلامی شدت پسندی اور بم دماغوں کا تجربہ گاہ بنانے کے لیے پاکستان ریاستی سطح پر دائش کشکر جنگوی تحریک نفاظ امن فرقانون اسلام سمیت کئی مذہبی شدت پسندوں کو کیمپ تربیت اور مالی تعاون فرام کر رہا ہے دائش کی بلوچستان میں موجودگی کا ہم نے بہت پہلے انکشاف کیا اور دنیا کو آگاہ کرنے کی کوشش کی تاکہ اس پر قابو پایا جا سکے مگر اس وقت دنیا نے کوئی رد عمل نہیں دکھائی اور بلوچ قوم کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تنہ چھوڑ دیا گیا جس سے پاکستانی فوج اور خفیہ داروں نے باقاعدہ انسانی بہران جنم دیا ہے اگر اس بہران پر عمل اقدامات نہ اٹھا کر قابو نہیں پا لیا گیا تو یہ پورے جنیبی ایشیا کو اپنے لپیٹ میں لے کر ایک سنگین صورت اختیار کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک غیر ذمہ دار ایٹمی قوت کار فرما ہے پاکستان نے پہلے ہی افغانستان سمیت اپنے تمام ہمسائیوں اور خطے میں اپنی جہادی اور مذہبی شدت پسندی کی پولیسی کے ذریعے ایک قابل رحم صورتحال پیدا کی ہے آج دنیا پر واضح ہونا چاہیے کہ اس ریاست کی ایٹمی ساسو سامان کسی بھی وقت ان شدت پسندوں کے ہاتھ آ سکتے ہیں جنہیں پہلے ہی اسلامیک ایٹم بم کا نام دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر دنیا اور خصوصاً خطے میں امن کے خواہاں بلوچ تحریک آزادی کی امایت اور مدد کر کے اس خواہب کو پورا کر سکتے ہیں بلوچستان کے انسانی بہران پر اقوام متحدہ علمی طاقتوں امنسٹی انٹرنیشنل سمیت تمام انسانی حقوق کیداروں کی خاموشی بلوچ قوم سمیت خطے میں بسنے والے تمام قوموں کے مشکلات میں اضافے کا سبب بن رہا ہے اب بھی وقت ہے کہ پاکستان کو انصاف کے کٹھرے میں لا کھڑا کیا جائے بسورت دیگر تاریخ کا احتساب سب کے لیے یقصہ ہی ہوگا اطلاعات کے مطابق کیج کے علاقے اس اسپی خاند کے ریائشی کمسن بچے سمیت دو افراد لا پتا ہو گئے ہیں لا پتا ہونے والے دونوں کا شناخت ادریس بلوچ والداد رہیم اور میرک بلوچ والد محمد انیو کے نام سے ہو گیا ہے ذرائع سے محصول ہونے والے اطلاعات کے مطابق اکیل سال کا ادریس اور تین سال کا کمسن بچہ میرک بلوچ کلبر کی طرف تفریقے لیے گئے ہوئے تھے تاہم ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں پریس کلپ کے سامنے وائس وار بلوچ میسنگ پرسنز کی جانب سے قائم بکڑتالی کیمپ کو تین ازار پانسو انسٹھ دن مکمل ہو گئے انسان حقوق کے کارکن امیدہ نور نے اپنے دیگر ساتھیوں کے امرہ کیمپ کا دورہ کر کے زارے یک جیتی کی جبکہ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لابتہ افراد کے لوائکین نے اپنا اعتجاج ریکارڈ کر آیا وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں جو سیاسی صورتحال ہے اس سے کوئی بلوچ یا عالمی دارے بے خبر نہیں ہیں ہر مہینے ہر دن بلوچ قوم کے لیے گران گزر رہی ہے بلوچ ہر وقت اپنے لاپتہ گمشدہ افراد کے لیے احتجاج کر رہے ہیں لیکن پاکستانی فورسز کی تشدد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے پہلے اغوانوہ گرفتاریوں کے بعد تشدد زدہ لاشیں ویرانوں سے مل رہی تھی لیکن اب لوگوں کو اجتماعی قبروں میں دفنایا جا رہا ہے کوئی امکان ہے کہ یہ تمام دفنائے جانے والی لاشیں بلوچ لاپتہ افراد کی ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں فوجی کاروائیاں اغوانوہ گرفتاریاں اور مسخ شدہ لاشوں کا سلسلہ تحال جاری ہے بلوچستان میں ایسے علاقے نہیں جو فوجی آپریشنوں کے زد میں نہیں ہیں مشکے گجلی میں فوجی آپریشن کی گئی جہاں گنشپ اہلیکاپٹروں نے عام آبادیوں کو نشانہ بنایا اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آوران سے فورسز نے خواتین کو عراست بات فوجی قید میں بند کر دیا جبکہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے جہاں خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلوچ سٹوڈنس ایکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا کہ جامعہ بلوچستان میں سٹوڈنس کو زینی کوفت میں مقتلعہ کرنے کے لیے انتظامیہ مختلف اتکندے استعمال کر رہی ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا سیکیورٹی کے نام پر جامعہ کو سیکیورٹی اثار میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور طلبہ کو جامعہ کے اندر جامعہ تلاشی سمیت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے صوبے کا وائد تعلیمی ادارہ تعلیمی درسگاہ سے زیادہ سیکیورٹی کلے کا منظر پیش کر رہی ہے جہاں ہر روز طلبہ و طالبات کی تظلیل کی جاتی ہے جامعہ بلوچستان میں ایسے مسائل موجود ہیں جو کہ حل طلب ہیں اور جن کا حل طلبہ و طالبات کے مستقبل کے لیے ایک امید ہے لیکن انتظامیہ تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے بجائے ان مسائل کو مزید الجا رہے ہیں اس حوالے یونیورسٹی کے پروفیسر سیاسی پارٹیوں کی خاموشی بھی سوال یا نشان ہے ترجمہ نے مزید کہا کہ بلوچستان یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کا آسٹل میں الائٹمنٹ نہ کرنا باعث تشویش ہے جس کی وجہ سے دور دراز کے طلبہ و طلبات کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ بی ایس پروگرام کے داخلوں کا عمل اکتوبر کے مہینے میں ختم ہو چکا ہے لیکن چھ مہینے گزرنے کے باوجود ہسٹل کی سہولت نہ دینا انتظامیہ کی نا اہلی کا واضح ثبوت ہے ترجمہ نے اپنے بیان کے آخر میں کہا کہ حکومت بلوچستان سیاسی پارٹیوں سمیت تمام طلبہ تنظیموں کو چاہیے کہ وہ بلوچستان یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات کی سیکیورٹی کے نام پر ہونے والی تظلیلی عمل کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائیں تاکہ طلبہ و طالبات بغیر کسی پریشانی مشکلات اور ذہنی دباؤ کے اپنا تعلیم جاری رکھ سکیں یونیورسٹی انتظامیہ کو چاہیے جلد از جلد بی ایس اور ماسٹر پروگرام کے لیے آسٹل الارٹمنٹ کا اعلان کریں بسیورت دیگر اس حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے غیر سنجیدگی اور مزید غفلت برداشت نہیں کریں گے ان مسائل کو لے کر ہماری تنظیم ہر فورم پر آواز اٹھائے گی بلوچستان کے علاقے زیارت سے ایک لاپتہ نوجوان کی لاش برامد ہوئی ہے ذرائع کے مطابق زیارت سے دو دن پہلے لاپتہ ہونے والے نوجوان کی لاش کوئے سے ملی ہے جس کی شناخت انعیت اللہ کے نام سے ہوئی ہے ایدی ذرائع کے مطابق نوجوان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سوال اسپتال منتقل کر دیا گیا تاہم واقعے کے مورکات تحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں اطلاعات کے مطابق بلوچستان کے سنتی شہر حب میں وندر شارہ پر گڑانی موڑ پہ دو مسافر بس آپس میں ٹکرا گئے ابتدائی اطلاعات کے مطابق چار مسافر جانبہاق جبکہ بارہ سے زائد زخمی ہوئے ہیں جانبہاق اور زخمی افراد کو ایدی سرویس کے رضاکاروں نے قریبی اسپتال منتقل کر دیا جہاں ابتدائی طبیعی امداد دینے کے بعد شدید زخمیوں کو کراچی منتقل کر دیا گیا ہے بین الاقوامی خبر رسائدارے کے مطابق افغانستان کے صوبے فرا کے گاؤں توسک میں اثر نو تعمیر ہونے والے بنفشہ گلز ہائی سکول میں نامالو مسلح افراد نے داکل ہو کر دمہ کا خیز مواد سے سکول کی عمارت کو دوسری بار تباہ کر دیا اور اندہ دند فائرنگ بھی کی اسکول کو دو سال قبل بھی مسلح افراد نے نظر آتش کر دیا تھا اس کے باوجود اسکول میں درس و تدریس جاری تھی اور پانچ سو لڑکیاں زیر تعلیم تھی اسکول کی تباہ حال امارت کو اثر نو تعمیر کیا گیا اور مرمت شدہ امارات میں درس و تدریس کا آغاز ایک ماہ قبل ہی ہوا تھا صوبے فرا کے ترجمان نے میڈیا کو بتایا کہ شدت پسند تنظیموں کی جانب سے اسکول انتظامیہ کو مسلسل دم کیا موصول ہو رہی تھی دو سال قبل بھی اس اسکول کو نظر آتش کر دیا گیا تھا تاہم اس حملے کی ذمہ داری کسی جنگ جو تنظیم نے قبول نہیں کی افغانستان کی وزارت تعلیم کے عدد و شمار کے تحت ہب بھی ساڑھے تین لاکھ سے زائد بچے تعلیم سے محروم ہیں اور ملک بھر میں تقریباً نو سو سے زائد اسکول سیاسی حکومتوں کے قیام کے باوجود تحال بند ہیں امریکہ کے جنوبی علاقوں میں شدید طوفان اور بارشوں کے باعث تین بچوں سمیت آٹھ افراد ہلاک اور متحدد زخمی ہو گئے ہیں تیز ہواوں اور جھکڑ چلنے سے ٹیکساس ٹاؤن کے متحدد مکانات تباہ جب کہ بجلی کے پول بھی اکھڑ گئے طوفان کے باعث ٹیکساس، آرک نساس، لوزینہ، میسیس پی اور جورجیا کے نوے ہزار سارفین بجلی سے محروم ہیں مشرقی ٹیکساس میں تیز ہواوں کے باعث درخت گاڑی پر جا گیا جس سے پشچلی نشست پر بیٹے دو بچے موقع پر علاق ہو گئے جبکہ اگلی نشستوں پر موجود والدین حادثے میں محفوظ رہے پولیس کے مطابق درخت گرنے سے گاڑی کا پچھلا عصہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہلاک ہونے والے بچوں کی عمر تین اور آٹھ سال ہے مشرقی ٹیکساس کے تاریخی مقام پر ایک ثقافتی میلے کے دوران بگولے نے تباہی مچا دی واقعے میں ایک خاتون ہلاک جبکہ چوبیس سے زائد افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق ملاقہ ہیوسٹن کاؤنٹی میں ایک شخص کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے آج کی نشریات میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے